فلم کی شروعات بین نام کی ایک آدمی کو دکھانے سے ہوتی ہے جس نے حالی میں ایک ایسی لنز والا کیمرہ ایجاد کیا تھا جس کی مدد سے ہم نہ دکھنے والی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا وجود تو ہوتا ہے پر وہ دکھائی نہیں دیتی جیسے کہ گوست بھوت آتمائی وغیرہ بین ایک پارٹی میں گیا جہاں اس کی ملاقات ایک گوست اور گائیڈ سے ہوتی ہے جو لوگوں کو ایسے جگہوں کے ٹور پر لے کر جاتی ہے جہاں پر بھوت آتمائی موجود ہوں کیونکہ اس لڑکی کا بھی یقین بھوتوں پر بہت تھا یہاں بین اور وہ ٹور گائیڈ پہلی نظر میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی تھے اور وہ جلد شادے بھی کر لیتے ہیں اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ وہ ٹور گائیڈ ایک میڈیم بھی تھی یعنی کہ بھوتوں پر تو اس کا یقین تھا ہی ساتھی وہ ان سے بات وغیرہ بھی کر سکتی تھی لیکن پھر ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد بین کافی دکھی رہی نی لگا ہر وقت گم سم رہیتا تھا جس کے بعد وہ خود بھی گوست کر ٹور گائیڈ بن جاتا ہے یعنی کہ اس نے اپنا کام چھوڑ کر اپنی وائف والا کام کرنا شروع کر دیا تھا حالانکہ اسے خود بھوتوں پر ایک این نہیں تھا اس کے بعد ہم ایک عورت گیبی کو دیکھتی ہیم جو اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بہت پرانے مینچن انہی محل میں رہنے آئی تھی اور یہ ہارنٹیڈ مینچن تھا اس سے لیے اس کی بیٹے کو یہاں پر الگلک طرح کی بہت سارے بھوت اور پرچائیاں دکھائی دیتی ہیں جو اسے درانے کی کوشش کر رہی تھی جس وجہ سے دولوں ہی مینچن سے پھاک چاہتے ہیں یہ جب اپنے گاڑے میں آ کر بیٹھے تو ایک بھوت بھی ان کی گاڑے میں آ کر بیٹھ گیا جو اب ان کی ساتھ جانے لگتا ہے اب مینچن میں ایک بہت ہستی ہوئے کہتا ہے کہ چلے جاؤ بچوں لیکن تمہیں یہاں واپس آنا ہی ہوگا اور دیکھنا تم بہت جل لوٹ آوگی اب جب بین اپنے گھر پر سو رہا تھا تو اسے ملنے فادر آئے دروازے پر لوگ لگاؤنے کی وجہ سے وہ تالہ دوڑ کر خود اندر آ جاتی ہیں بین انہیں دھمکا کر وہاں سے جانے کا کہتا ہے جس پر فادر بولتی ہیں کہ مجھے تمہاری مدد چاہیں ایک ماں اور بیٹا ہونٹیڈ مینچن میں پھنس کہیں تو کیا تم ان کی مدد کرنے جا سکتے ہو وہاں ان کی گھر پر تمہاری پاس تو ایسا کیمرہ بھی ہے نا جس سے تم بھوت آتماؤں کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر سکتے ہو جس پر بین صاف منہ کر دیتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا رہا کیونکہ بھوت آتماؤں پر میرا ویسے بھی یقین نہیں ہے فادر کہتے ہیں کہ تمہاری وہاں جانے پر وہ فیملی تمہیں بہت ساری پیسی دے گی اب پیسوں کا سنکر بین مان جاتا ہے کیونکہ اسے ان کی بہت ضرورت تھی اب فادر کی جانے کی بات بین اپنا کیمرہ بغیرہ تیار کرنے رکھتا ہے پھر جب وہ منچن میں آیا تو وہاں اس کی ملاقات ہوئی گیبی اور اس کی بیٹے سے اب یہ دونوں یہاں اس لیے تھے کیونکہ اس دن ویسے تو یہ بھاگ گئے تھے پر یہ واپس اس لیے آئے کیونکہ اس بھوت نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اسے کی وجہ سے یہ کھینچ کر یہاں چلے آئے اندر آنے سے پہلے گیبی بین کو دروازی پر ہی روک دیتی ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو ابھی بھی جا سکتے ہو کیونکہ ایک بار تم اگر منچن میں آ گئی تو یہاں سے پھر کبھی نہیں جا پاؤ گی بین کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے حالکہ اسے عجیب تو لگا پر کیونکہ وہ پیسوں کے لیے آیا تھا تو اندر آ ہی جاتا ہے اب گیبی اسے اپنے بارے میں اور اس محل کی بارے میں بتاتی ہے یہاں پر الگ لگ طرح کی کئی ساری بھوت ہیں جو عجیبو گوریب چیزیں کر کے ہمیں ڈراتی ہیں ہم یہاں گھر کی بیچ ٹینٹ لگا کر رہ رہے ہیں کیونکہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ ہیں اسے گیبی کی یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں اوپر سے وہ کیمرہ بھی چارج کرنا بھول گیا تھا اس لئے چھوٹی موٹی تصویریں بنانے کے لیے وہ بس ایکٹنگ کر رہا تھا اسے بیچ ہم اس کے پاس ایک بھوت کو بھی کھڑا ہوئے دیکھتے ہیں جو اس وقت کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا اس لئے بن کو یہی لگتا ہے کہ یہاں کوئی بھوت بھوت نہیں ہے یہ بات اس نے گیبی سے بھی کہی کہ یہاں کوئی بھی بھوت پریت نہیں ہے تم بلا مجھا ہی ڈر رہی ہو جو کہنے کی بعد وہ اپنے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کیلئے نکل گیا وہ جب اپنے گھر پر تھا تو اسے بھوت نظر آنا شروع ہو گیا تھا جس سے بھوت ڈرتا تو نہیں لیکن اپنا کیمرہ چارج کر کے اس بھوت کی تصویر بنا لیتا ہے اس کی پرچائے کی تصویر بن گئی جو ایک بڑے آدمی کا بھوت تھا اور وہ ایک تلوار باز ہوا کرتا تھا اور جس آدمی کا یہ بھوت تھا اس کی تصویر بھین نے مینچن میں دیکھی تھی یعنی کہ یہ بھوت وہی کا تھا اب سے وہ بہت دن رات بھین کو ستانی لگا ایک دیم جب اس کی آنکھ ہو رہی تو اس نے دیکھا جیسے میرا کمرہ سمندر کی بلکل بیچوں بیچ ہے جس کے ساتھ کمرے میں پانی بھڑنا شروع ہو گیا وہ بھوت اسے بار بار ایک ہی بات کیے جا رہا تھا کہ اس مینچن میں واپس رہ دی جاؤ جس پر بین مان گیا وہ جب دوبارہ وہاں گیا تو گیبی اور اس کا بیٹا پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بین واپس آ ہی جائے گا کیونکہ اب سے وہ بھی ان کی طرح ہی مینچن کئی ہو گیا ہے جس سے وہاں کے بھوت کہیں پر بھی جانی نہیں دیں گے جس سے اب یہ بات کلیئر ہوئی کہ گیبی اس کا بیٹا اور باقی لوگ یہاں کیسے پس جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ فادر بھی یہاں پس کے تھے جنہوں نے بین کو یہاں پر بھیجا تھا اب بین ان پر گسر کرنی لگتا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کی سچائی کیوں نہیں بتائیں اور اس بھوت کی تصویر بھی دکھاتا ہے جس پر فادر اسے ریلیکس کرتی ہے اور کہنی لگی کہ ہم ان سے لٹ سکتی ہیں جس پر بین کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں ہم یہاں رہنے پر مجبور کیوں ہو ہمیں یہ آسی بھاگنے کا طریقہ ڈھوڑنا چاہیں اب آدھ شامی ایک بھوت بین کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگا پہلی بار وہ بھی کافی ڈر گیا جسی باقی لوگ سنبھالتے ہیں اگلی دن یہ سارے آپس میں بات کر رہی تھے کہ ہمیں یہ آسی نکلنا ہے اور یہ سب روکنا ہے جس کے لیے ہمیں کچھ اور لوگ چاہیں ایک ایسا انسان جو اس مینچن کی اسٹری تاریخ کے بارے میں جانتا ہو اور دوسرا انسان ہمیں میڈیم تاکہ وہ بھوتل سے بات کر سکے اور ان سے پوچھ سکے کہ آخر یہاں کے بہت چاہتے کیا ہیں کیوں یہاں آنے والوں کو دوبارہ آنے پر مجبور کرتے ہیں اور کیوں سب کو ہانٹ کیا جاتا ہے جب وہ لوگ مینچن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اب بین رات کے وقت پوری مینچن میں اور بھی کئی ساری کیمریس لگا دیتا ہے جہاں سب بھی بہت ادھر ادھر بھاگ رہے تھے یہ دیکھ کر گیبی کا بیٹا کہتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں اب یہاں بین کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ بوتھ ہمیں ڈرانے یا کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتے بلکہ اس مینچن میں ہی رکھنا چاہتے ہیں اب بین اور فادر ایک دن مینچن سے باہر گئے جہاں ان کی ملاقات ایک بڑے آدمی سے ہوئی جو مینچن کی ہسٹر کے بارے میں جانتا تھا وہ بتاتا ہے کہ کافی سالوں پہلے یہ میل بنایا گیا تھا یہاں کا جو مالک تھا اس کی وائف کی ایک خطرناک بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے یہاں سب کچھ عجیبوں کو ریپ ہونا شروع ہو گیا اب بڑے آدمی کے پاس اس مینچن کا نقصہ تھا جسے وہ دونوں چھیند کر بھاگ جاتے ہیں پر وہ ان کے پیچھے نہیں جاتا اب نقصہ آنے کی وجہ سے یہاں کی کچھ جانکاری ان کی ہاتھ لگ گئی تھی اور اتفاق یہاں یہ ہوا کہ ایک میڈیم بھی یہاں آ کر پھلچ جاتی ہے انہیں پتہ چلا کہ جب مینچن کی مالک کی وائف کی موت ہوئی تھی تو یہاں بہت سارے میڈیمز اور عام لوگ آئے تھے جن کی بہت دردناک موت ہو گئی تھی یہاں آ کر لوگ عجیب ہی ہو جاتے تھے جسے کہ دو پائیوں نے ایک دوسرے کوئی گولی مار کر ختم کر دیا تو اسی طرح ایک وائف نے اپنے اس پر بھی گولیوں سے مار دیا انہیں یہاں ایک ہاتھ بھی ملا جو مینچن کی مالک نے ایک بہت اچھی میڈیم کو لیکھا تھا جو جانکارنی بھی تھی اس نے لیکھا تھا کہ آپ اوپر والے کمرے میں آئیں اب جب یہ اس کمرے کو ڈھوٹی ہوئے اوپر آئیں تو انہیں وہ کمرے مل گیا جو اصل میں ایک خوفیہ کمرہ تھا اب یہ سارے اس کمرے میں گئیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں کیونکہ ریچول جانکار کی میڈیم مینچن کی مالکی آتما سے بات کرنا چاہ رہی تھی اور تب ہی اس کی آتما آ گئی جو پیپر پر لیکھتی ہے کہ تمہیں اس جانکارنی سے بات کرنے چاہے جو میڈیم میں وہی تمہاری مدد کر سکتی ہیں اب اس سے پہلے کہ میڈیم جانکارنی سے بات کرنے کی کوشش کرتی یہاں پر ایک بودی طاقتور بوئی آتما آ کر حملہ کر دیتی ہیں اور ان کے اس ریچول کو توڑ دیتی ہیں میڈیم کو اٹھا کر اس نے باہر پھینک دیا تھا تب ہی یہاں پر وہ بڑا آدمی بھی آ گیا اور اب اس بیچارے کو بھی بھوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک بودھ اٹھا کر اسی صوفی پر دیکھ کر مارتا ہے اب یہ سارے خود کو سنبھال کر واپس نیچی آ گئے بین کو اپنی وائف کی یاد آ رہی تھی اس لیوہ ان میڈیم کو کہتا ہے کہ میری بات میری وائف کی آتما سے کروا دو جو کہہ کر وہ کافی جذباتی ہو کر رونی لگا اس پر میڈیم کہتی ہے پر میں تمہاری بات اسی نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ یہاں پر یا آس پاس ہے ہی نہیں وہ پر یہاں ڈروئنگ بنا کر اسے سمجھاتی ہے کہ ہماری دنیا اور آتمان کی دنیا کے بیچ ایک راستہ ہے جو آتمائی بوری ہو جو فسی ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھ بھی جاتی ہیں ہم اسے بات بھی کر سکتی ہیں اور وہ ہمیں ڈرا بھی دیتی ہیں لیکن جو اچھی آتمائی ہے وہ اپنی منزل سکون پر پہنچ چکی ہوتی ہیں جن سے ہم بات نہیں کر سکتے اور دنگاری وائف بھی وہی ہیں اور جو لوگ سکون میں جا چکی ہوتی ہیں وہ ہمیں بس نیسوس ہوتی ہیں بات بات نہیں ہو سکتی اب رات کو جب سارے سو رہے تھی تو بین کی نیند کھول گئی اور اسے اپنے سامنے ایک بھوت کی پرچھائی دکھائی دیتی ہے وہی پر وہ اپنی وائف کو بھی دیکھتا ہے اسے دیکھتے ہی بین اسے بات کرنے پیچھے چلا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری پوری آتمائیں آ کر اسے ٹرا دیتی ہیں یہاں تک کہ اس کی وائف کی آتمائی بھی کیونکہ وہ اس کی وائف کی آتمائی نہیں تھی بلکہ صرف اس کا رو پہ لیا ہوا تھا کسی نے اب تب ہی اس کی آنکھ کھول گئی تراصل یہ اس کا بیانک سپنا تھا اب یہ لوگ جادو گرنی سے بات تو نہیں کر پا رہے تھے اس لئے اس سے جڑی کوئی چیز روڑنے لگتی ہیں بین کو ایک باکس ملا جس پر جادو گرنی کا نام لکھا ہوا تھا اس باکس کو لے کر وہ نیچے آنے لگا یہاں پر وائف کا بہت اس پر حملہ کر دیتا ہے جو بہت پیانک لگ رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت راؤنی تھی پر وہ جیسی تیسی بچ کر نیچے آ ہی چاہتا ہے اب یہ سارے مل کر اس باکس کو کھولتے ہیں جس کے اندر سے انہیں آخر کار جادو گرنی کا سامان مل ہی جاتا ہے ایک کتاب اور ایک بڑے سی کرسٹل بول جس میں کچھ جادو گرنی کیا تھی جو ان سے بات کر پا رہی تھی اور وہ یہاں اس مینچن کی سچی کہانی سنانے لگتی ہے تو مینچن کا مالک اپنی وائف کے گزر جانے کی وجہ سے بہت دکھی تھا وہ ہر وقت اسے یاد کرتا رہتا تھا اسے رہا نہیں جا رہا تھا تو اپنی وائف سے بات پھیڑنی کیلئے اس نے جادو کرنی میڈیم کو پلائیا جنہوں نے کئی بار کوشش تو کی لیکن اس کی وائف کبھی بھی نہیں آئی پر یہاں ایک گڑ بڑ ہو گئی غلطی سے ان سے آتماؤں کی دنیا کا ایک ایسا راستہ کھول گیا جہاں سے آتمائے اور بھوت وغیرہ آنے لگی اور ہمیشہ کے لیے یہی بس گئی اب نکام ہو کر جادو گرنی نے مینچن کی مالک کو کہا کہ رہنے دو زد چھوڑ دو تمہاری وائف سے بات نہیں ہو سکتی پر وہ نہیں مانا اور اسے بلوانے کے لیے بار بار کوشش کرواتا رہا جس سے ہوا یہ کہ ایک بہت خطرنا بوری آتمہ اس کی وائف کے روپ میں آئی اور اس نے مینچن کی مالک کی جان لے لی اب یہ دیکھر جادو گرنی نے اس آتمہ کی بارے میں پتا کیا اسی پتا چلا کہ وہ یہاں پر رہنے والی سب سے بوری آتمہ ہیں جو یہاں پر آئے لوگوں کو مار کر ان کی آتماؤں کو اپنے پاس قید کرتی ہے اور وہ لوگوں کی دکھ پر جیتی ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے جیسے اس نے مینچن کی مالک کی دکھ کو استعمال کیا اس پر وہ جینے لگی اور پھر اسی مار بھی دیا آگے جادو گرنی بتاتی ہے کہ اس سے پہلے میں اس بوری آتمہ کو دیکھ پاتی اس نے مجھے بھی مار کر میری آتمہ کو اس کرسٹل بول میں قید کر دیا اب جادو گرنی یہ بھی بتاتی ہے کہ بہت خطرنا بوری آتمہ اس کی وائف کے روپ میں آئی وہ آتمائی کا آدمی کی ہے جو ایک ریچول کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے ایک ہزار آتمائیں جائیں اب تک اس نے 923 آتمائیں قید کر لیے اور اگلی پورے چان کی رات کو وہ اپنا یہ مشن پورا کر لے گا تیزی سے لوگوں کو مار کر وہ ایک ہزار آتمائیں پوری کر ہی لے گا اور پھر اس مینچن سے باہر نکل جائے گا جو پہ وہ دنیا کو تباہ کرے گا یہی وجہ ہے کہ وہ تیزی سے دکھی لوگوں کو مارتا ہے اور ان کی آتماؤں کو قید کرتا ہے اب جادو کرنے کی آتمہ وہاں سے جانے لگی پر بینڈ کو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ خاص طور پر تم تم مضبوط رہو کیونکہ وہ بوت اب تمہاری غم کو محسوس کر پا رہا ہے جو تمہیں تمہاری وائف کا ہے اس کے جانے کی بات اب یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ابھی صرف 933 آتمائیں ہوئیں جس پر بڑا آدمی کہتا ہے کہ نہیں جادو کرنے اپنے مرنے تکی نمبرز بتا رہی تھی اصل میں تو کل 999 آتمائیں ہو گئی ہیں اور اب اس بڑی آتمائیں کو بس ایک ہی آتمائیں چاہئے پھر ایک ہزار پورے اب یہ ساری پریشان ہو گئی اس بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ کیا کیا جائے آخر وہ چاہتا کیا ہے کیسے اس سے بچا جائیں اور وہ ہو کون سکتا ہے بھلا اب باقی چھوٹے بھوت بھی انہیں پریشان کر رہے تھیں وہ گیبی کو بھی کھانا بناتے ہوئے پریشان کرنے لگتے ہیں وہ جو چیز بھی برتن میں ڈالتی ہے آتمائیں شرارت کر کے وہ ہوا میں اڑا رہی تھی اب گیبی کا بیٹا اکیلا بائر بیٹھا ہوا تھا اس کے بارے میں گیبی بہن سے بات کرتی ہے کہ میں اپنی بیٹے کے لیے بہت پریشان دیتی ہوں بس اسے کچھ نہ ہو کیونکہ مجھے اس کا بہت خیال آتا ہے اس کا کوئی بھی دوست نہیں ہے میں نے خود بھی بچے کو اس کے ساتھ برا برتاو کرتے ہوئے دیکھا اس لئے وہ ہر وقت اکیلا رہتا ہے یہ سن کر بہن کو اس کے لیے ہم دردی ہوئی وہ اس کے پاس جاتا ہے تب بچہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے کہ میری اکیلا اس لئے بیٹھا ہوں کیونکہ میں کوئی دوست نہیں ہے اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اکیلا رہنے کی عادت ہو گئی ہے اور اب میں اپنے ڈیٹ کو یاد کر رہا ہوں جو کہیں پر چلے گئے ہیں جس پر بین اسے سمجھاتا ہے اچھی سی بات کر کے اسی دوستی کر لیتا ہے اور ہنسے مزاق کرنے لگا جس سے بچی کی سانسات اب بین کو بھی خوشی ہونے لگی اب میڈیم کہیتی ہے کہ میں ریچول کر کے آتماوں کی دنیا میں جاؤں گی اور وہاں کی آتماوں سے بری آتما کی بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی اب اسے ہی ریچول اتنا اچھا نہیں آتا تھا اس لئے اس کی بجائے بین اس ریچول میں کھو کر اس محل میں گھومنے لگتا ہے اور یہاں بھوت آتماوں کو دیکھتا ہے کہ وہ منچن میں کیسی رہ رہی ہیں اسے تب ہی منچن کی مالکی آتما دکھائی دی جو بین کو کہتا ہے کہ واپس لے جاؤ کیسے بھی کر کے کیونکہ اس بری آتما کو بس ایک ہی آتما چاہیے جو وہ کیسے بھی کر کے لے لے گا جس کے بعد ہم سب ہمیشہ کیلئے یہاں پر فس کر رہ جائیں گے کبھی بھی آزاد نہیں ہوں گے اور وہ باہری دنیا میں تباہی وچھا کر وہاں پر اپنا راج بنا لے گا اب تب ہی یہاں وہ بری آتما آ کر بین پر حملہ کر دیتی ہے وہ ڈرکی نیچے گر گیا تو وہ آتما بین کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی یہاں ہاں میں پتا چلا کہ یہ اصل میں ایک بہتی ظالم آدمی جو اپنے وقت کا بدنام ہیڈ بوکس تھا اس کی آتما ہے جو ہر وقت ہیڈ ٹوپی پہنگی رکھتا تھا اب یہاں اس کی آتما کا سر نہیں تھا اس ہیڈ بوکس آتما کا نام کرم تھا وہ بین کو پکڑ نہیں پاتا اور وہ وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے پر اس بیچ میڈیوم نے اسے راستہ دکھایا وہ اصلی دنیا میں آ کر ہوش میں آ جاتا ہے اب یہ لوگ اس کا نام کہہ کر بلانے لکھتے ہیں ہیڈ بوکس کرم کا سکیچ بھی بنواتے ہیں جس سے انہیں پتا چلا کہ بڑے ہو کر وہ کافی امیر بن گیا پر وہ بچپن سے ہی ظلم کا شکار رہا ہر کوئی اس کے ساتھ برا پر تاہ کرتا تھا وہ اپنے موم ڈیڈ کی ساتھ اسی منچن میں رہا کرتا تھا پر موم کی گزر جانے کی بات ڈیڈ نے اسی منچن سے نکال دیا اور خود وہ اکیلے ہی یہاں پر رہنے لگے پر کچھ ہی ٹائم کی بات ڈیڈ کی عجیب طرح سے موت ہو گئی جس کے بعد گرمپ واپس مہل میں آ گیا اور لوگوں کو بلا بلا کر وہ دن رات پارٹی کیا کرتا تھا پر بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ایک کر کے پارٹی میں آئے لوگوں کو مار دیا کرتا تھا کیونکہ وہ یہ سب اسی جادہ کے لیے ہی کر رہا تھا جس سے اس کے پاس دولت اور شورت بہت آ گئی تھی پر لوگوں کو کسی طرح اس کی بارے میں پتا چل گیا اور اسی سزا دینے کے لیے اس کا سر کلم کر دیا گیا اس کی لاش کو اسی منچن میں دفن کر دیا گیا لیکن آج تک اس کا سر نہیں ملا اب میڈیا بتاتی ہے کہ کرمپ کی آتما کا ہمیشہ کے لیے اگر ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے جڑی کوئی چیز چاہیے ہوگی اس لیے اب بین فادر اور گیبی کا بیٹا کرمپ کی دوسری میل شاتی ہیں جہاں ان کے ساتھ بڑے تلوار باز کی آتما بے گئی جو ان کی مدد کہہ رہا تھا اور بتاتا ہے کہ کرمپ کی آتما ایسی کسی انسان کو نہیں مارے گی بلکہ وہ مرنے والا انسان خودی اپنے آپ کو کرمپ کی حوالے کرے گا اب وہ آتما انہیں ایک بیسمنٹ بھی دکھاتی ہے جہاں پر مرے ہوئے انسانوں کی قبریں اور سمان تھا اور یہاں انہیں کرمپ کا سر بھی دفن مل جاتا ہے جس کے اوپر سے ہیٹ اٹھا کر یہ وہاں سے آ جاتی ہے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے پلیس اسے غلطی ہو گئی ماف کرتا جس پر بین کہتے کہ آپ پریشان نہ ہو آپ نے میری اور ان لوگوں کی مدد کرنا چاہیے تو اب خود پر بھروسہ رکھیں آگے جو بھی ہوگا ہم سب مل کر دیکھ لیں گی اب جب یہ دونوں اندر گئی تو دیکھتے ہیں کہ کرمپ کی آتما بڑی آدمی کی اندر آ چکی ہے جو ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے اور اس کی ہیٹ چھین کر آگ میں پھینک دیتا ہے تاکہ کرمپ کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ کرنے والا ریچول نہ ہو سکی اب تب ہی کرمپ کی آتما بڑی آدمی کی اندر سے نکل کر باہر آ جاتی ہے وہ ان سے بات کرنے لگا اور اپنا اصلی پلین بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ بین نہیں بلکہ میرا آخری شکار گیبی کا بیٹا بنے گا کیونکہ ڈیڈ کے گزر جانے کی بات وہ انہیں یاد کر کے دکھی ہو رہا ہے اور میں اس کی دکھ کے ذریعے ہی اسے اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہاں گیبی یہ راز کھولتی ہے کہ وہ ایسا اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ میری بیٹی کو پتا چل گیا ہے کہ اس کی ڈیڈ کی موت ہو گئی ہے میں نے جو بات اسے چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور کہا تھا کہ وہ کوئی گئے ہوئی اب بین اور گیبی بچے کو بچانے کیلئے اس کے پاس جانے لگیں اس سے پہلے کی کرمپ کی آتما اسے اپنی چالسی باتوں میں پھساتا کنٹرول کرتا بین یہاں آ کر بچے کو سمجھاتا ہے کہ تمہاری ڈیڈ اگر مر گئی تو دکھی نہ ہو تم ابھی بچے ہو آگے پڑھنا سیکھو بچے اس کے بعد مان گیا تب بین اسے لے کر یہاں سے باہر آجاتا ہے تب تک باہر ساری آتماوں نے باقی لوگوں پر حملہ کر دیا تھا اب یہاں فادر آتما اسے بات کرتا ہے انہیں سمجھاتا ہے جو اسے کی طرف بڑھ رہی تھی وہ کہہتا ہے کہ کرمپ بہت بوری آتمایں آپ اس کا ساتھ نہ دیں اگر چاہے تو آزاد ہو کر یہاں سے جا سکتے ہیں یا پھر یہ آزادی سے رہ سکتے ہیں بغیر کسی سے ڈری اس کی باتوں کا آتماوں پر اثر ہو گیا وہ اس کی بات مان کر اب اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں ادھر بین گے بھی اور اس کا بیٹا کبری ستان آگئی جہاں بہت ساری آتمایں موجود تو تھیں لیکن انہیں کچھ کہنے رہی تھی یا ان کا پیچھے کرتے ہوئے کرمپ پیا جاتا ہے اور اب وہ بین کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہہنے لگا کہ اگر تم یہاں سے میرے ساتھ چلو تو اپنی وائد کی ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہو اسے بتا سکتے ہو کہ تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو اتنے ہی دیر میں یہاں اچھی والی آتمایں بھی آ گئی تھیں اور کریسٹل بول میں سے جادو کٹے کی آتما بھی نکل کر باہر آ گئی تھیں اور اب وہ سب مل کر میڈیم کو ریچول کرنے کا کہتی ہے جس سے کرمپ کی آتما ہمیشہ کے لیے ہیل جانو میں چلی جائے گی میڈیم نے جیسے ریچول شروع کیا وہاں ہیل کا دروازہ کھل کیا جس کے اندر دیری دیری کرمپ کی آتما جانو شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی بار بار بین کو اپنے ساتھ چلنے کا کہی رہا تھا لیکن یہاں سمجھداری کرتے ہوئے بین اپنی دکھ پر کابو پا لیتا ہے اور ٹانگ مار کر کرمپ کو ہیل میں پھینک دیتا ہے اب یہاں جتنے بھی بورے آتمایں تھی ان سے اچھی آتمایں لڑکر یہاں سے بھگا رہی تھی اب کچھ آتمایں تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں چلی جاتی ہے جبکہ کچھ اچھی آتمایں ہمیشہ یہی رکنے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور وہ اسی منچن میں ہسی کشی گیبی اور اس کی بیٹے کی ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے اب یہاں سے فری ہونے کی بعد یہ سارے واپس آ کر اپنے اپنے کام پر لگ دیں جس کے بعد بین گیبی کی منچن میں جاتا ہے دونوں کی باتوں سے یہ منتظر لگا لیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پسرم کرنی لگی تھی یہاں بین پارٹی کرنے آئے تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے لوگ آئے تھے یہاں تک کہ آتمایں بھی جو سب یہاں مل کر بہت مزید سی پارٹی کرتے ہیں اور اسے کی ساتھ اس فلم کی کہانے بھی یہی پر ختم ہجاتے ہیں